اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیک ایکسپرٹ اور میں ہوں آپ کا ٹیوٹر محمد عزیر میکرو سافٹ ورڈ کمپریہنسیو لرننگ سیریز کا ہم آغاز کر چکے ہیں تو آج ہم بات کریں گے ٹاپک آف دا ڈے ہے ہمارا ہسٹری آف میکرو سافٹ ورڈ اس کا جو انفرمیشن سورس ہے وہ ڈیفینیٹلی ویکی پیڈیا ہے نیچے مینشن بھی کیا ہوا ہے When Microsoft Word Was Launched سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر کسی نے میرا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں میکرو سافٹ ورڈ جو ہے وہ میکرو سافٹ آفیس کی پروڈکٹ ہے میکرو سافٹ ورڈ کا جو پہلا ورجن ہے وہ ایک زیراکس کمپنی کے سابقا پروگرامرز تھے چارلس سیمیونی اور ریچرڈ براڈے انہوں نے ڈیویلپ کیا تھا بیل گیٹس جو کہ مایکرو سافٹ کا آنر ہے اس نے اندیس سو اکاسی میں ان دونوں کو ہائر کیا تھا دونوں پروگرامروں نے جو ہے وہ زیراکس براوو میں کام کیا تھا ڈیوی آئی ایس ڈیوی آئی جی وٹ یو سی نامی ورڈ پروسیسر کے اوپر اور جو ورڈ کا پہلا ورجن تھا وہ ڈاس بیس تھا جو کہ ریلیز ہوا تھا اکٹوبر نائنٹی ایٹی تھری میں اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ چار مزید اسی طرح کے ورجن تھے تو ونڈوز بیسٹ جو فرسٹ ورجن تھا وہ نائنٹی ایٹی نائن میں بنا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ جو اس کا انٹر فیس تھا انٹر فیس ہم بولتے ہیں جو اس کی سکرین ہے وہ امپروو ہوا تھا ونڈو 3.0 جو ہے وہ ریلیز ہوئی تھی نائنٹی نائنٹی میں اور اس کے بعد جو ہے وہ ورڈ ایک بہت ہی کہہ لیں کہ آپ مشہور اور پاپولر جو ہے نا پروڈیکٹ بن گئی تھی اور اس نے کافی ترکی حاصل کی تھی ورڈ جو ہے وہ جب پہلی دفعہ ونڈوز کے لیے آیا تو وہ ونڈوز 1.0 کے لیے آیا اور اس میں اس کا ورجن تھا ورڈ 2.0 اور پھر نائنٹی نائنٹی ثری میں ورڈ 6.0 آیا اس کے بعد ونڈوز نائنٹی فائیو مارکٹ میں آ چکی تھی اور ورڈ کو جو ہے وہ رینیم کر کے ورڈ نائنٹی فائیو کر دیا گیا اور پھر جیسے جیسے مایکروس آف نے ونڈوز کے ورجن چینج کیے اور ان کو یئر کے اوپر فکس کیا ونڈو نائنٹی فائیو ونڈو نائنٹی سیون ونڈو نائنٹی ایٹ تو اسی طرح پھر ورڈ کے ورجن کو بھی انہوں نے چینج کیا ورڈ نائنٹی فائی ورڈ نائنٹی سائیون ورڈ ٹو تھوزن انڈ ورڈ فار آفس ایکس پی تو اسی طرح دو ہزار تین میں ورڈ دو ہزار تین تھا دو ہزار تین کے بعد جو ہیں وہ پھر ورڈ دو ہزار سات ورڈ دو ہزار دس اور ورڈ دو ہزار سولہ جو ہیں وہ دیکھنے میں آیا تو آج سے اگر پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے کسی نے مائکروس آفس کا چھوٹا موٹا کورس کیا ہو یا مائکروس آفٹ ورڈ میں کام کیا ہو تو اس کے پاس جو ہے وہ ورڈ 97 یا ورڈ 2000 ہی ہوگا اور اگر ہم اس کی ایک کمپلیٹ لسٹ پہ غور کریں تو یہ ہمارے پاس کمپلیٹ لسٹ ہے سیریل نمبر وائز ورڈ 95 ورڈ 97 ورڈ 98 ورڈ 2000 ورڈ 2000 ورڈ سلیش ورڈ XP یہاں پہ XP جو ہے وہ مٹا ہوا ہے یہ میں نے لکھ دیا اور ورڈ 2002 XP 2003 2004 یہ اس طرح چلتے چلتے اب جو لیٹسٹ چیز آگئی ہے وہ آگئی ہے مائکرو سافٹ آفیس 365 جس کو انہوں نے ریسنٹلی رینیم کیا ہے مائکرو سافٹ 365 کے نام سے بسکلی کیا تھا کہ 2010 تک یہاں تک یہ سارے وہ ورڈجنز تھے جو کہ سافٹویر ڈاؤنلوڈ ہوتا تھا اور ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد وہ سسٹم میں انسٹال ہوتا تھا 2010 کے بعد جب یہ 2016 اور 19 میں آئے 11-13 کے ورڈجنز بھی جو ہیں وہ اسی طرح تھے 16 اور 19 میں انہوں نے یہ آپشن دیا کہ آپ ورڈ کو وہ بھی کر سکتے ہیں بلکہ 2013 کے ساتھ بھی یہ سین چل رہا تھا کہ پیرلل میں آپ کے پاس دیکسٹاپ اپلیکیشن تھی ورڈ 2013 ورڈ 2016 ورڈ 2019 اور اگر آپ کو ویب بیس انٹرفیس چاہیے ہوتا تھا تو آپ کو آفیس 365 مل جاتا تھا اس سے سہولت کیا ہوتی تھی سہولت یہ ہوتی تھی کہ آپ جو ہے آن لین بھی کہیں پہ بیٹھ کے اپنے آفیس کو ایکسیس کر سکتے تھے اور جب آپ اپنے سٹیشن پہ ہوتے تھے تو وہاں پہ بھی ایکسیس کر سکتے تھے تو یہ ایک مختصر سا تعرف تھا ورڈ کے ورجنز کا تو انشاءاللہ اگلے لیکچر سے پھر ہم سٹارٹ کریں گے کہ ہم نے اس میں ہم وزید آگے کیسے بڑھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ